لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہو الحمد ویحیی ویمیت وہو علا کل شئین قدیر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا واسیلا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید الہ العالمین ہم تیرے آگے ہاتھ پہلائے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم اپنی جد و جہد کے بعد جب اس کے سمرات کا وقت آتا ہے تو اندھیرے پاتے ہیں ہمارے بچے اور بچیوں کے مستقبل کو دیکھتے ہیں تو اندھیرے اور اندھیرے نظر آتے ہیں اس شہر کے اور پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ہم اندیشے اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں اے الہ العالمین لیکن ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں کہ خود تو نے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ربانی کے ذریعے سے فرمایا کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اور نفسوں پر ظلم کر لیا میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں اے اللہ پاک ان اندھیرے حالات میں بھی ان بدامنیوں میں بھی ان اندیشوں میں بھی اے اللہ پاک ہم تُس سے رجوع کرتے ہیں ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں اے اللہ پاک ہمارے ہر ہر شہری کو ہمارے ہر ہر حکمران کو استغفار کی توفیق دے دے اے اللہ تُس تغفار کے نتیجے میں موسنا دھار بارش برساتا ہے غلطیوں کو معاف کرتا ہے اولاد کے ذریعے سے اور دولت کے ذریعے سے تُو مدد فرماتا ہے اور پھر آخرت میں تُو جنت انائت فرماتا ہے تُو نے سورہ نوح میں یہی فرمایا ہے اے رب ہمارے ہم سب کو آج کل آج استغفار کی توفیق دے دیجئے ہمارے ملک کے ہر ہر مساجد مساجد کے آئیمہ اور خطبہ کو ایک دن کا اعلان کرنے کی توفیق دے دیجئے کہ تمام کے تمام یومِ استغفار منائیں اے الہ العالمین ہم آج آپ کے سامنے استغفار رکھتے ہیں لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی استغفر اللہ اللہ لزی لا الہ الا استغفر اللہ او ہوا الحی القیوم تخب الافوہ فاعفو ان یا غفور یا غفور یا غفور الہ العالمین الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے ہماری لغزشوں کو معاف کر دیجئے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے اے الہ العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں اور گناہگاریوں کے سبب ہم پر جو شرارتی مسلط ہو گئے ہیں جو بودمنیاں کر رہے ہیں جو قتل و غارت کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے خون کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں قتل کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان سب کو ہدایت عطا فرما اور اس ملک کے اور اس شہر کے لوگوں کو ان سے نجات عطا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ماں کے جو گود ہے اے رب کریم ان کو بچا لے اے اللہ جو بیویوں کے سحاغ ہیں ان کو بچا لے جو بہنوں کے بھائی ہیں ان کو بچا لے جو ہمارے گھروں کی بچیاں اور بچے ہیں اے رب کریم ان سب کو بچا لے ان بد امنوں سے بچا لے ان قاتلوں سے بچا لے اے رب ہمارے وہ جو قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھنے والے ہیں اور جو اٹھے ہیں ان ہاتھوں کو فالس زدہ کر دے اے اللہ ان ہاتھوں کو فالس زدہ کر دے اے اللہ ان ہاتھوں کی قوت کو سلب کر لے ان دماغوں کو سلب کر لے ان دماغوں کو کہ جو غلط کاریاں سوچتے ہیں لوگوں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں اے رب کریم ان دماغوں کو مفروض کر دے اے اللہ ہمارے استغفار کو ہماری توبہ کو مغفرت میں تبدیل کر دیجئے اے اللہ بد امنی کو امن میں تبدیل کر دیجئے اے اللہ ہمیں راحتیں دے دیجئے ہمارے شہر کو راحتیں دے دیجئے ہمارے ملک کو استحکام اور محبتیں دے دیجئے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلی علی علی و اصحابہی اجمعین برحمتی کے آرہم اللہ